لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے ان سے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے آپ کچھ گھبرائے ہوئے تھے پھر آپ نے فرمایا اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ملک عرب میں اس برائی کی وجہ سے بربادی آ جائے گی جس کے دن قریب آنے کو ہیں آج یاجوج ماجوج نے دیوار میں اتنا سراخ کر دیا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی سے حلقہ بنا کر بتلایا ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس کے باوجود حلاق کر دیے جائیں گے کہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے آپ نے فرمایا کہ جب فسق و فجور بڑھ جائے گا تو یقیناً بربادی ہوگی صحیح بخاری حدیث سمرتین 1346 مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے وہب نے ان سے ابن تاؤس نے ان سے ان کے والد تاؤس نے ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا کھول دیا ہے پھر آپ نے اپنی انگلیوں سے نوے کا عدد بنا کر بتلایا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1347 ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم آدم علیہ السلام ارز کریں گے میں اطاعت کے لئے حاضر ہوں مستعید ہوں ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکال لو حضرت آدم علیہ السلام ارز کریں گے اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ایک ہزار میں سے نو سون نانوے اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرادے گی اس وقت تم خوف و دہشت سے لوگوں کو مدھوچی کے عالم میں دیکھو گے حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہم نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور ایک ہزار دوزخی یا جوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے ایک تہائی ہوگے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال یا جتنے کسی سیاہ بال کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو اٹالیس مغیرہ بن نومان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہشر میں ننگے پاؤں ننگے جسم اور بن خطنہ اٹھائے جاؤگے پھر آپ نے سعید کی تلاوت کی کہ جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ہم ایسے ہی لوٹائیں گے یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جس کو ہم پورا کر کے رہیں گے سورہ انبیاء اور انبیاء میں سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنائیا جائے گا اور میرے اصحاب میں سے باز کو جہنم کی طرف لے جائے گا تو میں پکار اٹھوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں میرے اصحاب لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پھر کفر اختیار کر لیا تھا اس وقت میں بھی وہی جملہ کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جب تک میں ان کے ساتھ تھا ان پر نگران تھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد الحکیم تک صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو انچاس عبد الحمید نے خبر دی انہیں ابن ابی زعب نے انہیں سعید مقبری نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آذر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے والد کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کیجئے وہ کہیں گے کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے رب تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوہ نہیں کرے گا آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دی ہے پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم تمہارے قدموں کے نیچے کیا چیز ہے وہ دیکھیں گے تو ایک زباہ کیا ہوا جانور خون میں لٹھڑا ہوا وہاں پڑا ہوگا اور پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو پچاس بکیر نے بیان کیا ان سے ابن عباس کے مولا قریب نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں دیکھیں آپ نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہو گیا حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں رکھی ہوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے اور وہ بھی پانسہ پھیکتے ہوئے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو اکاون ہشام نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں ایوب نے انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ میں تصویریں دیکھیں تو اندر اس وقت تک داخل نہ ہوئے جب تک وہ مٹا نہ دی گئیں اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں دیکھیں کہ ان کے ہاتھ میں تیر پانسے کے تھے تو آپ نے فرمایا اللہ ان پر بربادی لائے واللہ ان حضرات نے کبھی تیر نہیں پھینکے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو باون سعید بن ابی سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ارز کیا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ شریف کون ہے حضور نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ پرہزدار ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلید اللہ سب سے زیادہ شریف ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں پوچھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا عرب کے خاندانوں کے متعلق تم پوچھنا چاہتے ہو سنو جو جاہلیت میں شریف تھے اسلام میں بھی وہ شریف ہیں جبکہ دین کی سمجھ انہیں آ جائے ابو اسامہ اور معامر نے عبداللہ سے بیان کیا ان سے سعید نے اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہوں نے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سحی بخاری حدیث امرتین ہزار تین سو ترے پن سمرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میرے پاس خواب میں دو فرشتے جبرائیل و میکائل علیہ السلام آئے پھر یہ دونوں فرشتے مجھے ساتھ لے کر ایک لمبے قد کے بزرگ کے پاس گئے وہ اتنے لمبے تھے کہ ان کا سر میں نہیں دیکھ پاتا تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے سحی بخاری حدیث امرتین ہزار تین سو چوون نظر نے بیان کیا کہا ہم کو ابن عون نے خبر دی انہیں مجاہد نے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا آپ کے سامنے لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافر یا یوں لکھا ہوا ہوگا کاف فے رے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی البتہ آپ نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل و وضع معلوم کرنے کے لیے تم اپنے صاحب کو دیکھ سکتے ہو اور حضرت موسی علیہ السلام کا بدن گٹھا ہوا گندم گول ایک سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل خجور کی چھال کی تھی جیسے میں انہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے وادی میں اتر رہے ہیں صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار تین سو پچپن عبد الرحمن القرشی نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے ایرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں بسولے سے خطنا کیا صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار تین سو چھپن جریر بن حازم نے خبر دی انہیں ایوب سختیانی نے انہیں محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے توریہ تین مرتبہ کے سوا اور کبھی نہیں کیا صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار تین سو ستاون حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے محمد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین مرتبہ جھوٹ بولا تھا تو ان میں سے خالص اللہ عز و جل کی رضا کیلئے تھے ایک تو ان کا فرمانہ بطور توریہ کے کہ میں بیمار ہوں اور دوسرا ان کا یہ فرمانہ کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے بط نے کیا ہے اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور حضرت سارہ کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے پھر آپ سارہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو اس لئے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں پھر اس ظالم نے حضرت سارہ کو بلوایا اور جب وہ اس کے پاس گئیں تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن فوراں ہی پکڑ لیا گیا پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لئے اللہ سے دعا کرو کہ اس مسئیبت سے نجات دے میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا لیکن پھر دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس مرتبہ بھی اسی طرح پکڑ لیا گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لئے دعا کرو میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا سارا نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا اس کے بعد اس نے اپنے کسی خدمتگار کو بلا کر کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو یہ تو کوئی سرکش جن ہے جاتے ہوئے سارا کے لئے اس نے حاجرہ کو خدمت کے لئے دیا جب سارا آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر یا یہ کہا کہ فاجر کے فریب کو اسی کے موں پر دے مارا اور حاجرہ کو خدمت کے لئے دیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ اے بنی ماع السما اے آسمانی پانی کی اولاد یعنی اہلِ عرب تمہاری والدہ یہی حضرتِ حاجرہ ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھاون ابن جریج نے خبر دی انہیں عبدالحمید بن جبیر نے انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں حضرت امی شریک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو انسٹھ ابراہیم نے بیان کیا ان سے القامہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی قسم کے ظلم کے ملاوٹ نہ کی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں ایسا کون ہوگا جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعہ وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی میں ظلم سے مراد شرک ہے کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت نہیں سنی کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے صحیح بخاری حدیث نمر 3360